میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جارے پاڑ پہ کچھ بولو یار یار ایک دیکھ تو کہ ہم ہمیں تھوڑے سے اوپر آ چکے ہیں اچھا گئیز کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اچھا تو گئیز لالہ خان کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اس میں اندر جو ہوتے ہیں چنغوزے ہوتے ہیں میرے خیال سے یہ اس کا ہے دیکھو اللہ کے خودے دیکھو کیسا زبردست سا پول بنا ہوا ہے لیکن یہ جذبہ جنہوں ہو تو ہمت نہ ہار یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو دریائے سوات آخان یہ کیا کر رہے ہو یار توڑا ہی در جو ہے نا پاڑ پہ چھڑ کے نا توڑا سا پیاس لگ گئے تو ہی در جو ہے نا بہت زبردست پانی جو چھڑے رہے بہت تندہ ہے ابھی توڑا اس کو پیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بی ایج ڈیلی ولوگ تو گائز کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام بران حیات ہے تو جی آج کا بلوگ بھی بہت سپیشل ہونے والا ہے جیسا کہ میں نے کل کے بلوگ میں بتایا تھا کہ جو آنے والا بلوگ ہے وہ بہت سپیشل ہے کیونکہ لیلہ خان سواتی گاؤں میں ہے اور وہ اسی بلوگ میں جو ابھی میں شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ وہ اسی بلوگ میں گیا ہوا ہے اسی پہاڑ بیسا یہ اور بہت ہی خوبصورت بلوگ بنایا ہے لیلہ خان سواتی نے تو چلو چلتے ہیں لیلہ خان سواتی کے پاس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں سوات میں ہوں تو کافی دن ہو چکے تھے کافی لوگوں نے دوستوں نے میسیج بھی کیا تھا کیا را آپ کا بلوگ سوات کا کیوں نہیں آ رہے تو میں تھوڑا سا بیجی تھا تھوڑا سا کام تھا اس کی وجہ سے تو آج میں انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ پہاڑ ہے اوپر اس پہ لے کے چلتا ہوں اور اس سے بڑے اچھے اچھے نظارے آپ کو نظر آئیں گے اور آج میرے ساتھ ہوں گے نجیب مجید خان جو مجید خان ہمارے ساتھ ہوں گے آج میرے کو گائٹ کریں گے اور جو سا راستہ ہے وہ راستے سے جائیں گے اس کو راستہ معلوم ہے تو چلو چلتے ہیں پہاڑ پہ جیسے کہ کائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جارے پہاڑ پہ ابھی ہم لوگ گیاں پہ پھونتے پہ ہیں صحیح ہے تو ابھی اوپر چلنے کا جو مرحلہ ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تو یہ روڑ جاتا ہے اوپر لیکن کچھا روڑ ہے کئی پہ بنا ہوئے کئی پہ نہیں بنا ہوئے تو چلو چلتے آگے آچھا گائز جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بھی بتایا تو یہ پہاڑ کا چونٹی ہے اس پہ چلنے میں کم سے کم ہمارے دو گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ یہ راستہ ٹھوڑا زیادہ ہے اور مجید خان میرے کو بول لے کہ بھائی تو آرام آرام سے چلتے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہو بہت خوبصورت نظارہ پہاڑ کا اور یہ پہاڑ سے جو ہے نا آپ لوگ کو بہت سی زبردست زبردست چیزیں آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہے تو مجید خان تو آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہو کچھ نہیں بس ہمارے ساتھ رہی ہے برہان کے ساتھ میرا خیال سے سلیمان نام ہے تو میرا ساتھ ہے مجید خان تو چلو چلتے آگے جیسے ہم لوگ تھوڑے تھوڑے قریب آ رہے ہیں پاڑ جائیں گے ہستہ ہستہ ہونچے ہوتے جا رہے ہیں تو میرے کو تو نہیں لگ رہے کہ بھائی دو گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے تو آپ لوگ کے لیے میں بلوگ بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو لائک پک کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے بائل آئیکن بھی دبانا ہے اور کومنٹس میں لازم بھی بتائیں آپ لوگ کہ آپ لوگ کو یہ آج کا بلوگ کیسے لگا لازم راگو ہم آپ واقعی پک کرنا ہے ہم نے مجھے ایسا 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 اس کے لئے کچھ بولوں ایسا 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 اور آب لوگ کو دیکھاتا بھئی تا تا کمروک چڑ سکتے ہیں اور یہ پاڑ تو بھئی کافی دور ہے اچھا گائز یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ سامنے پاڑوں پہ جو ہے برب باری کا خوبصورت سمنزر اور چلو چلتے آگے نہ ملا ایسا اس دعبا الگڑ ہوڑا تھا اچھا تو گائز لالا خان کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اچھا اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جانا تو جانا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا ابھی اوپر ہم لوگ آ چکے ابھی تو ہم لوگ نے ایک پہاڑ چھڑے ہوئے ہیں ایسے تین چار پہاڑ اور بھی ہے ابھی ابھی بجا ہے گنا اچھا گائز یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک درخت ہے اس کا یہ جو سامنے درخت آپ کو پاڑ پہ نظر آئیں گے اس کا ایک پل ہے اس میں اندر جو ہوتے ہیں چنگوزے ہوتے ہیں میں نے خیال سے یہ اس کا ہے دیکھو اللہ کے خودے دیکھو کیسا زبردست سا پھول بنا ہوا ہے میرے بہتر �ہار روے کیوں رائع ہے راہاں کیا ہے حال غراب ہے راستہ کافی غراب ہے لیکن ایک جذبہ چنہوں تو حمد نہیں حار جہاں تک جا سکیں گے جائیں گے موسیقی اچھا گائز ہم لوگ توڑا سا اوپر آکے یہ میرے حالت دیکھ سکتے ہو کافی پسینہ آ چکا ہے یہاں پہ کافی سردی ہوتی ہے لیکن میرے پسینے چھٹنے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ کافی ساری چھڑ گئی ہے چھڑ گئی ہے چھڑ گئی تو کم ہوگی انشان اللہ تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو دریا سوات یہاں سے ابھی توڑا توڑا نظار آ رہا ہے اگر آپ لوگ کو پہاڑوں کو بھی دیکھیں اس ساتھ میں گرینی بھی دیکھیں کہ ہرے ہرے پہاڑ ہے صحیح ہے یہ قدرت کے نظارے بے گو یہاں ہم لوگ ایک پہاڑ پہ چل کے پھر اس سے اتر کے پھر ابھی دوسرے پہ چل رہے ہیں اس کے بعد میرے خواہ سے پتہ نہیں آگے کتنے اور پہاڑ ہیں چلتے ہیں آگے مجید خان میرے کو شارٹ کٹ کے طریقے سے لے کے جا رہا ہے اور مجید خان نے میرے کو کہا توڑا سہیدہ ایک دو مین کا ریکس کرتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے تو اچھا خواہ سے ابھی محسوس ہو رہے ہیں توڑا سہ پریش پی ہو گئے ہیں اور ابھی تو جو راکتا ہے سہیدہ مجید خاتشیسو چلا نمستارا پردو خاتشم اللہ اللہ دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو یہ کرکٹ اس پاڑوں کی جگہ میں لوگ کرکٹ پی کھیلتے ہیں پاگر گین نہیں لگ زیبات ہے لگ زیبات دیکھ سنڈیر دی کھنا دیکھ سور کھیں پٹی دی کھنا دیکھ سکتے ہو 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 پاڑوں پر چڑھنے کا طریقہ ہے جو مجید خان میرے کو دکھا رہے ہیں میرے کو آپ لوگ آپ دیکھو گیٹ کرو میرے کو میرے کو گیٹ کرتے جا رہا ہے تو ہی درجہ ہے مجید خان ہاں اگر دưng ہاں 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 چاہ رہے زیب their ہاں لگ ہاں پاڑوں پاڑوں پاڑیں لگ من صور کو دیکھیں دیکھagner اس کے لئے جاہاں 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 اس کے لئے جو گھوڑا اس کے لئے جاہاں اسے جہاں میں نے اس کے لئے جاہاں یا اجید اچھا گز ہم لوگ ایک اور پال چل چل چکے ہیں مجید خان اوپر کڑا ہوئے ہیں اور تھوڑا ستک گیا ہوں تھوڑا رام کر رہا ہوں اس کے بعد اس کے اوپر کڑیں گے ہیدر پانی پییں گے اپنی را کے جائیں گے یہ دکھا زیر چینہ گو رہا ماں را وفتش ہے یہ دکھا زیر چینہ گو رہا ماں یہ دکھا زیر چینہ گو رہا ہوں رہا ماں دوستو یہ سامنے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پہاڑے خوبصورت خوبصورت پہاڑے بھرپ کی چادر اڑے ہوئے ہیں اور لبردست اور ابھی آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ ابھی نہیں پہنچ چکے ہیں ابھی اوپر ہے جگہ راستہ ہے ابھی ہم لوگ رہوانہ ہوئے تھے وہاں سے اس روڈ سے ہم لوگ پہاڑ کے لئے چڑھنے کے لئے اور ہم لوگ وہاں گھر سے وہاں سے رہوانہ ہو چکے ہیں گھر وہاں پہ ہیں اور پہاڑ کے لئے یہ مزدہ آپ لوگ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا ہے آ رہا ہے مزدہ صحیح ہے تو یہ راستہ چڑھتے چڑھتے ہم نے شارٹ کٹ با رہا ہے پہاڑ کے اوپر اوپر راستے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں برہان کو کہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ زوم مار دے یہ پہاڑ کے اوپر تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سامنے دریائے سوات نظر آ رہا ہے آس پاس میں یہ دیکھ سکتے آپ لوگ کتنا خوبصورت منظر زبردست تو چلو چلتے ہیں مجید خان میرے سے آکے جا چکے ہیں مجید خان نے میرے ساتھ کافی ہیلف کیا پہاڑ چڑھنے میں کیونکہ راستہ جوتہ میرے کو مجید خان نے بتایا کہ آر ایسا کرتے ہیں راستے سنی جلتے ہیں سیدھا سیدھا پار کے اوپر شارٹ کٹ مارتے ہیں تو شارٹ کٹ میں یہ ہوا تھوڑا سا تک تو گئے ہیں لیکن جلدی چڑھ گئے ہیں جو ابھی آخری مرحلہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تو انشاءاللہ تو یہ دیکھ سکتے ہوں ساپ پانی کا نیر ہے تو تھوڑا سا پیاس مجھے لگ چکا ہے تو میں تھوڑا سا جگہ ڈھونتا ہوں یہاں پہ تو اس میں تھوڑا سا پانی پی کے ہلکا سا کہ گلہ ہمارا جو ہے نا توڑا گیلا ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ چلتے ہیں پھر آگے آگے کا مرحلہ ابھی تک تو آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں ہمارے چانے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اور ان لوگ کو چاہئے کہ کم سے کم کمیٹس میں بتا دیں کہ آج کا بلوک سواد کا بلوک آپ لوگ کو کیسا لگا اور نیکس ویڈیو جو ہے نا بلوک ہمارا تو ہو سکتا ہے کہ میں ملنگ جبہ چلا جاؤں یا کوئی ایسی جگہ چلا جاؤں کوئی اور جگہ ہو تو انشاءاللہ تو اگر جاؤں گا تو آپ لوگ کو خود بخود ہی پتہ لگ جائے گا بلوک سے تو ہمارے چینل کو لازمی دے کے آپ لوگ پانی کیا کر رہے ہو یار توڑا ہی در جہے نا پاڑ پہ چھڑ کے نا توڑا سا پیاس لگ گئے تو یہ در جہے نا بہت زبردست پانی جو چل رہے بہت تنڈا ہے ابھی توڑا اس کو پیتے ہیں تنڈا ہے تنڈا ہے ابھی اوپر چلتے ہیں اور اپنا سپر شروع کرتے ہیں چلے چلتے ہیں آجا ہمارا سامنے ہو گئے ہی در پانی مالی پیا تو توڑا سی تنڈی لگ گئی میں نے دوبارہ اپنا سوٹ رہے نہ ہو وہ دوبارہ پین لیا ہے تو کافی سر بھی ہے یہ تو ہم لوگ پاڑ پہ چڑ رہے تھے تو اسی گرمی لگ گئی تھی تو اتار دیا تھا تو دوبارہ میں نے پین لیا ہے ٹھیک 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 موسیقی موسیقی اچھا دوستو ابھی ہم لوگ جیسا کی راستے سے جا رہے تھے یہاں پہ کابی خطرنا خطرنا کیجئے ہیں اور آپ کو ایک سیمپل بھی دگاتا ہو اگر یہ دیکھ سکتے ہیں جو ایک جانور ہے جو اپنے تیر چھوڑتا ہے یہ وہی چیز ہے پتہ نہیں کیا نام بولتے اس کو یہ دیکھیں یہ اس کا تیر ہے یہاں پہ وہ چلا کے گیا ہوا ہے ایک ہم لوگ کو یہ ادھر مل گیا ہے اپنے ساتھ ہی آگیں گے یہ کام آئے گا دوستو ابھی تھوڑا سا راستہ ہم لوگ نے نیچے سے شروع کیا مجید خان آگے تھوڑا سا میدھر تک گیا تھا تو میں نے اس کو بول ہے تھوڑا سا راستہ دیکھتا ہوں کہ کونسے راستے سے نکلنا ہے کہ شارٹ کٹ ہم لوگ پہنچ جائے تو مجید خان میرے سے آگیا کہ جا رہے آپ لوگ کو نظر بھی آ رہا ہوگا مجید خان بول لے یہ در سے شارٹ کٹ چڑ جائیں گے مجید خان کی پاس یارے ہم لوگ اور وہی مجید خان کی پاس نٹ مجید خان سے بیلے لے لے مجید خان مجید خان سے راستہ توڑا سا بڑھتک گیا ہے لاغا نختر ہے نہیں ہے لاغا منغ سر будут ما یہ کرنے کیا ہے آر! مجید خان اسے بتم بودت اسے بیلے obeکتنے اسے بید j Serpa آر الب攔ی بيت خواصلہ پھوچی گولا جو لوگا چھڑے آزان بنا زہر ہے دوما رہے ہیں راکھان کھا ہو راکھان یہاں پودو کی پیچھے چھپا ہوا ہے ہاں ہاں گرمی بھی لگ رہی ہے گرمی اس لئے لگ رہی ہے جو کاشتہ ہے توڑا مشکل ہے اس لئے گرمی لگ رہی ہے اور جب تویٹر اٹار دیتا ہوں اس کی بات یہ ہے ترد استار ہاں 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 آپ لوگ نظر آ رہا ہوا ابھی ہم لوگ اتنا اوپر پہنچ چکے ہیں ابھی توڑا سا راستہ بھی اور بھی باقی ہے لیکن ابھی توڑا سا آرام کریں گے دو پانچ منٹوں اور اس کے بات چلیں گے آگے تو یہ آپ کو بھی دریا سوات جیسا کہ میں شروع سے دیکھاتے جا رہا ہوں آپ لوگ ہاں آپ 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 موسیقا 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 ہم بس پہنچنے والے ہیں پانچ منٹ کا راستہ باقی ہے اور اللہ اللہ حان کے حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے وہ بہت تک چکا ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے ہم نے بہت زیادہ غلطی کی ہے اس لئے کہ ہم اپنے ساتھ پانی نہیں لائے یہ ہمارے ساتھ ہم اپنے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اس لئے کہ ہم نے اپنے ساتھ پانی نہیں لائے ہیں یہاں پر گھر بھی نہیں ہے پانی کی سہولت بھی نہیں ہے تو اس لئے اللہ حان جو ہے اگر میں ہم نے کہا کہ ادھر کوئی پانی مانی ہوگا اس لئے ہم نے پانی ساتھ بھی نہیں لیا تھا سب سے بڑی غلطی تو ہمارے سے یہ ہوئی تو یہ کارا سا راستہ باقی ہے تو اسی گھم آتا ہے گھنٹا اور لگ جائے گا میں اچھا سے پانچ مانی ہے بس پانی نی والے سامنے سی پالی آوار آوار رازا ارطاو نیشی سنگ راخی جی راخی جا ہاں بس برابر شو لالا خون اچھا آپ دیکھ سکتے ہوں اللہ خون جو ہے اچھا بہت پیچھے رہ چکا ہے اور میں بس پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی ٹاپ پر نہیں گیا ہوں تو میں لالہ خان کا دیزار کر رہا ہوں کہ آپ بھی چڑھ جاؤ تو ہم دونوں ساتھ ساتھ ٹاپ پہ چلیں گے اچھا گائز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور آخری ٹاپ پہ یہ دیکھ سکتے ہو اب یہ اور راستہ ادھر ہے نہیں اس سیٹ پہ دوسرے پہاڑ ہے لیکن ادھر جانے کا ہمارے کا مند نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا پیٹرول ختم ہو چکا ہے ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور کافی لمبا راستہ تھا دو ڈھائی گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور کتنا خوبصورت نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہترین اور کافی محنت کرنی پڑی اس بلوگ میں اور کافی پیدل راستہ تھا اور کافی مشکلترین راستہ تھا تو یہی تک تا تو آگے توڑا انجوائے کرو پھر اس کے بعد کرتے ہیں گھر یہ نہیں ہے وہ ان لگ جانے انگر اگر لگتا ہے انگر اگر لگتا ہے وہ خیمہ جائے گا جائے گی جائے گی موسیقی 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 موسیقی